آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کمال کی ٹپ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ یہ منی سیونگ بھی ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک وارچ کرجے گا کیونکہ آپ لوگوں کے یہ بہت ادھا کام ہنے والی ہے ویڈیو تو چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف ٹپ نمبر ون جو میری ان شوز کو لے کر ہے اقصر روگات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وائٹ کلر کے شوز لے لیتے ہیں اور اس کو کلین کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اتنے گندے ہو چکے تھے شوز روز روز ہم ان شوز کی ڈیپ کلیننگ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت بہترین طریقہ بتانے والی ہے جسے آپ لوگ فوراں فوراں ان شوز کو اچھے سے کلین کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ان شوز کے لیسس کو اس طریقے سے اچھے سے کھول لینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے زیادہ گندے ہو چکے تھے کیمرے میں شاید اتنے اچھے نظر نہیں آئے تھے لیکن یہ رویل میں بہت ادھگندے تھے اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کو کلین کرنے کا طریقہ آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے ان دونوں شوز کو اچھے سے کسی بھی بیگ میں شوپر کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے گرہ لگا لینی ہے دوسرے شوز کے بھی لیسس کو میں اچھے طریقے سے اوپن کر دیتی ہوں تاکہ وہ بھی اچھے سے کلین ہو جائے اندر تر تو اب یہاں بے جی میں نے دونوں شوز کو ڈال دیا ایک شوپر کے اندر اور اس کو آپ لوگوں نے گرہ لگا دینی ہے ہم لوگ تقریبا ہفتے میں کپڑے ایک دیا دو دفعہ تو لازمی واش کرتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کپڑے دھولیں نا آپ لوگوں نے جو اینڈ کا پانی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا اس کے اندر سرف ڈالنا ہے اور ان شوز کو اس کے اندر ڈال دینا ہے آپ یقین کریں شوز اتنے اچھے ساف ستھ رہے ہو جائیں گے نا آپ لوگوں کو اتنی محنت کرنی ہی نہیں پڑے گی کیونکہ جو وائٹ کلر کے شوز ہوتے ہیں جوکرز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ رگڑا لگانا پڑتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو دس منٹ کے لیے اس کے اندر پورا ایک مطلب چکر دینا ہے آپ لوگ نے اتنے باقی کام کر لینا ہے اور پھر یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ مجھے ہو چکے تھے شوپر کے اندر جب وہ اچھا سا پانی بھر جائے گا نا ایک پریشر بنے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ شوز بہت اچھے سے کلین ہو جائیں گے اور جتنی مٹی شوز میں سے نکلے گی نا وہ ساری اس شوپر کے اندر آ جائے گی آپ لوگ دیکھئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اتنا پانی اس کا الگ سے گندہ تھا اور اس شوپر کے اندر بہت زیادہ مٹی آ چکی تھی اب یہاں سے آپ لوگوں نے نکال لینا ہے ہر چوتوں کو اور پھر آپ لوگوں نے کر لینا ہے یہ ولی لے لینی ہے جالی اس جالی سے یہ ہے کہ بہت اچھے کلین ہو جاتے ہیں شوز آپ نے اس میں دھونے کے بعد مشین میں اس طریقے سے اس کو جالی سے کلین کرنا ہے یہ جالی آپ لوگوں کو جب بھی آلو پیاز آپ کسی بھی کیشن کیری سے گروسٹری کرنے جاتے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو یہ جالی آسانی کے ساتھ مل جائے گی تو یہ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے بس تھوڑا سے اس کے اوپر صرف ڈال کے اس کو اچھے سے اس کے اوپر رگڑنا ہے لیچولی آپ کو اتنا رگڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی شوز آپ لوگوں کے اتنے چمک بجائیں گے ٹھیک ہے ایسا لے گا جیسے کہ اب بھی آپ لوگوں نے نیو لی ہیں تو یہ ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہے کہ کتنے اچھے سے یہ شوز کلین ہو چکے ہیں اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کتنے گندے تھے امید کرتی ہوں یہ چھوٹی سی ٹیپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی شوز واش کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کے بھی اس طریقے سے یا بچوں کے آپ کے وائٹ کر کے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب چلتے ہیں اس کے ساتھ اپنی اگلی ٹپ کی طرف میں یہ اگلی ٹپ جو ہے نا شوپرز کو لے کر ہے جب بھی ہم گروسٹری کر کے آتے ہیں یہ شوپرز جسٹمنٹ کے ضرور لے کر آتے ہیں یہ پورا جو رول ہوتا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسی طرح اس کو دراز میں پھینک دیتے ہیں تو آج جو ہے نا ہم اس کو اورگنائزر نہیں بنائیں گے جب بھی آپ لوگوں کو شوپرز کی ضرورت ہو تو آپ لوگوں نے اس کو اسی طریقے سے جو ہے نا کسی بھی اپنے دراز میں اس کو رکھ دینا ہے اس طریقے سے اور تھوڑا سا اس کو باہر نکال دینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایکسٹرا دراز اگر آپ کے پاس کچن میں ہے اس طریقے سے آپ نے اور پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا جتنا بھی آپ کو شوپرز مطلب چاہیے ہو آرام سے یہ اس طریقے سے آپ لوگ اس میں سے نکال سکتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین اورگنائزر بنایا مل گیا ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ کو حدہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی نہیں آپ لوگوں کو کوئی اورگنائزر بنانا پڑا ہے اس طریقے سے جو ہے نا آپ اپنے کیبنٹس میں اپنے جو بھی دراز ہے آپ کا اس طریقے سے شوپرز بغیرہ کو رکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے اگلی ٹپ کی طرف اور آخری ٹپ کی طرف جو میری اگلی ٹپ ہے نا وہ اس طرح کے باکسز کو لے کر ہے جب بھی ہمارے گھر کے ہوتا ہے کوئی بھی بطلب فوڈ وغیرہ آتا ہے اس میں پھر ہم لوگ لے کر آتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح کے باکسز کو پھینک دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کام کی ہوتے ہیں آپ لوگوں نے یہ اس طرح کے باکسز们 لے کر نا اس کو سائیڈ سے اس طرح سے اوپن کر لینا ہے آپ نے اس کو آرام سے اوپن کر نا ہے ارام ارام سے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ بلکل کھلتا جائے گا اور بلکل فلیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایک کپڑا لے لیا تھا اس سے پھر ج Levier سے زور وزور سے اس کو اچھا سی کھول دیا تھا اس سے یہ تھا کہ یہ بلکل فلیٹ ہو جگا تھا اس کے لئے اس کو جو ہے نا ہم ایک کلیننگ کے طور پر یوز کریں گے مطلب کہ اس کو ہم اپنے چولہ کے اوپر لگائیں گے تاکہ جب بھی مطلب ہمارا چولہ گندہ ہو جاتا ہے ہم اس کو کلیننگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب چائے وغیرہ ابل جاتی ہے نا یا ہم کچھ بھی مناتے ہیں تو وہ چولہ میں اندر تک چلے جاتے ہیں جیسے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ یہ اندر تک گندہ ہو جاتا ہے اور بار بار ہم لوگ اس کی ڈیپ کلیننگ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا گندہ ہو چکا تھا کپڑا اور یہاں یہ دیکھ لیں پہلے میں نے چولہ کو اچھے سے کلیننگ کیا تھا اندر تک اس کو میں نے جو ہے نا اچھے سے ساف کر لیا تھا پھر آپ لوگوں نے جو ہے نا ہم لوگوں نے جس باکس کو بلکل کلیننگ کیا تھا اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد کٹر کی مدد سے اس کے سائز کا آپ لوگوں نے کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے اس طریقے سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گے اور اس کے سائیڈ سے بھی اس کو آپ لوگوں نے گول شیپ میں کٹ کر کے اس کی جو سائیڈز ہوں گے اس کو اندر کی طرف آپ لوگوں نے فولڈ کر دینا ہے اندر مطلب اس کو اوپر کی طرف فولڈ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی اگر چائے وغیرہ اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اگر اس کے اوپر کوئی چائے گر جاتے ہیں دودھ بائیل ہو جاتا ہے تو وہ اندر چلہے پینا جائے اس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور میں آپ کو چلہا بھی جلا کر دکھا دیتی ہوں تو یہ ٹپ بہت کمال کی ٹپ ہے آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھنا اور میں نے چلہا بھی آپ لوگوں کو جلا کر دیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا